انقلاباتِ عالم اور عرب بنی آدم کی دنیا میں ہزاروں انقلاب آئے جہاں میں سینکڑوں طوفاں اٹھے لاکھوں عذاب آئے بہت قومیں اٹھیں اور چھا جائیں میدانِ ہستی پر پھر یرے خوب اڑائے ہر بلندی اور پستی پر غنیم مرگ کے قدموں تلے روندی گئیں آخر اکڑ کر چلنے والے دب گئے زیر زمین آخر خضا منڈلا گئی شد دادیوں کے سب سکلشن پر سیاہی چھا گئی آبادیوں کی روز روشن پر ہوئی پیوندِ خاک آخر اسیری اور کلدانی سرفرازوں کی شوقت موت نے کچھ بھی نہیں مانی نہیں رہتا ہمیشہ سازِ ہستی ایک ہی دھن پر کھندر ہسنے لگے بابل کے نمرودی تمدد پر ہوا دریا میں بیڑا غرق فیرونی خدائی کا فسانہ رہ گیا ہے دستانی دیو دائی کا بگاڑی خاک نے شکلیں فلاتونی خیالوں کی دھری ہی رہ گئیں سب حکمتِ یونان والوں سکندر اور اس کے وہ عظیم الشان منصوبے کہیں ابرے نہیں بہرے فنا میں اس طرح دو تھے فقط اہلِ عرب اس منقلب دنیا میں ایسے تھے کہ روزِ اولی سے آج تک ویسے کے ویسے تھے یہ ملک ایسا تھا حاصل ان کو آزادی کی نعمت تھی قبیلِ آپ خود مختار تھے اپنی حکومت تھی عرب پر کوئی دشمن حملہ آور ہو نہ سکتا تھا کوئی فاتح بری نیت سے اس جانب نہ تکتا تھا کوئی لشکر ہوا بھولے سے اس کی فتح پر مائل تو سہرہِ عرب ہوتا تھا اس کی راہ میں ہائے ہوئے جو لوگ اس پر حملہ آور مر گئے پیاسے یہ خطہ رہ گیا او جھل نگاہِ اہلِ دنیا سے بڑی اولاد اسمائیل میں ادنان کی شوقت عرب کو آلِ اسمائیل سے حاصل ہوئی قوت یہودی قوم پر دنیا میں جب کوئی بلائی تو اس نے آلِ اسمائیل کے گھر میں اما پائی خدا کے نام پر اب تک یہودی اور ادنانی ادا کرتے تھے مکہ میں رسومِ حج و قربانی مگر ہونے لگے جب قلب مائل بط پرستی پر بنی جرہم نے قبضہ کر لیا مکہ کی بستی پر مگر پھر آلِ اسمائیل قابض ہو گئی اس پر عرب میں تھی یہ طاقتور بفضلِ حضرتِ داؤ مکہ پر یمن والوں کا حملہ ہے اپر قریش کی مدافت کیا حملہ یمن کے لشکروں نے اہلِ مکہ پر قرض یہ تھی کہ اپنے گھر میں لے جائیں خدا کا گھر یمن میں ان دنوں حسان نامی ایک حاکم تھا اسے مکہ کی رونت دیکھ کر دل میں خیال آیا کسی صورت سے توڑوں اہلِ اسمائیل کی شوقت اسی قابے کے دم سے ان کی دنیا بھر میں ہے عصد اگر قابہ جرادوں اس کے پتھر ساتھ لے جاؤں یمن میں ان سے ایک قابہ نیا تعمیر کرو یہ ہو جائے تو پھر سب لوگ میری سمت آئیں گے کریں گے آج دی نظریں نیازیں ساتھ لائیں گے یہ سوچا اور چڑھ دوڑا یمن کی فوج کو لے کر کیا آخر اچانک اس نے حملہ شہرِ مکہ پر یہاں پر خادمِ قابہ کنانا کا گھرانا تھا اسی میں فہر بن مالک کا جو مردِ یگانا تھا یمن کی اس جسارت سے بہادر تیش میں آیا مسلح کر کے سارا خاندان میدان میں لائے مقابل ڈٹ گیا یہ شیر لا تعداد فوجوں کے چٹانوں کی طرح روکے تپیڑے تند موجوں کے شکستِ فاش دی اس نے یمن والوں کے لشکر کو تاکب کر کے قبضے میں لیا لشکر کے افسر کو یہ ایسی فتح تھی کہ جس سے قریش اس کا لکب ٹھہرا یہ اکنامی قبیلہ بن گیا فخرِ عرب ٹھہرا قریش اہلِ عرب میں نام ہے اسویل مچھلی کا سمندر میں کوئی ثانی نہیں جس کی بڑائی تھا قریش اولادِ اسماعیل میں تھے سب سے طاقتور یہی قابے کے خادم تھے یہی تاجر یہی افسر کسی ابنِ کلاب ان میں بڑی شان والا تھا بڑا ذریق متبر تھا بڑے سامان والا تھا ہوا عبدِ مناف اس کا پسر اس کا پسر حاشم پسر تھے اور بھی سردار تھا سب کا مگر حاشم پسر حاشم کا عبد المطلب سردارِ مکہ تھا یہی تھا خادمِ کعبہ یہی مقتارِ مکہ تھا مگر اس خدمتِ کعبہ کے معنے اور ہی کچھ تھے یہ فرزندانِ اسماعیل یعنی اور ہی کچھ تھے عرب میں زمانہِ جہالیت الگ تھے ساری دنیا سے مگر یہ لوگ خوش دل تھے انہیں آزادیوں کی زندگی کے عیش حاصل تھے مگر آزادیوں نے ان کو کویا دین و دنیا سے وہے گمراہِ برگشتہ ہو کر حق قطالہ سے کیا اخلاف کے اصلاف کے اور صاف کو زائل راہِ حق جھوڑ کر سب پت پرتی پر ہوئے ماہر شجاعت تھی مگر اس کا حدف اپنے ہی بھائی تھے یہ سب ایک دوسرے کو زبا کرنے میں قسائی تھے فضاحت کا تھا استعمال حجو اور خود ستائی میں نظر میں کوئی ججتہ ہی نہ تھا ساری خدائی میں پیان کرتے تھے اپنے شرمناک اور فہش کاموں کو سرِ بازار کہہ دیتے تھے اپنے کارناروں کو رعونت نے دماغوں میں ہوائے خود سری پھتی خشونت ایک عادت دوسری عادت تھی بے دردی ارب اولاد اسماعیل سے معموڑ تھا سارا گناہوں کی جہالت کے نشے میں جوڑ تھا سارا جو سہرائی تھے قتل اور رہزنی میں خوب ماہر تھے نشانِ بربریت ان کے چہروں ہی سے ظاہر تھے ترقی اور تمتن کی ہوا ان تک نہ آتی تھی کوئی مرکز نہ تھا خانہ بدوشی ان کو بھاتی تھی بہادر تھے مگر سب کے سب آپس میں لڑتے تھے قبیلہ در قبیلہ مار کے ہر سال بڑھتے تھے جو شہری تھے وہ فن و پیشہ و حرفت سے آری تھے مگر مکر او دغا بازی میں پورے کاروباری تھے نہ کوئی کام کرتے تھے نہ کوئی کام آتا تھا انہیں بیکار اور کاہل بیٹھ رہنا دل سے بھاتا تھا نجائز جانتے تھے مال کھا جانا یتیموں کا لٹانا عطاوتوں میں مال شیوہ تھا کریموں کا پدر فرزند کی بیواؤں کا حق چھین لیتے تھے پسر اپنی حقیقی ماں کا حق چھین لیتے تھے کوئی میار ہی باقی نہ تھا شرم و شرافت کا کرتبہ بھیڑ بکری سے بھی کم تھا ایک عورت کا زناوں فہشتاری سے بڑی ان کو ارادت تھی شرابیں پی کے ننگ ناج کی عام عادت تھی شرافت کو ڈبو دیتے تھے جب عورت پر مرتے تھے کہ جس عورت پر مرتے تھے اسے بدنام کرتے تھے زناکاری کی ترضیبیں سر بازار دیتے تھے یہ اپنی بیویوں تک کو جوے میں ہار دیتے تھے یہ اپنی بیٹیوں کو سام سے بتر سمجھتے تھے یہ ان کے قتل کو عزت کا ایک چوہر سمجھتے تھے اگر جن بیٹھتی دکتر کوئی تقدیر کی ہیٹی چوچندر سے بری معلوم ہوتی تھی اسے بیٹی گھڑا ایک کھوڑ کر دکتر کو زندہ گار دیتی تھی کوئی بچھو تھا دامن میں ایک دامن جھاڑ دیتی تھی کوئی کم بخت بدبختر اگر زندہ بھی رہتی تھی ہمیشہ باب کے اور بھائیوں کے ظلم سہتی تھی غلاموں لانڈیوں پر وہ مظالم توڑتے تھے کہ ان کو موت سے پہلے نہ ہرگز چھوڑتے تھے عرب میں ہر طرف تھا دور دورہ بت پرستی کا وہ یہ اندازہ کر سکتا ہے ان لوگوں کی پستی کا خدا کہتے تھے مٹی آگ پانی کو ہواوں کو پہاڑوں اور دریاؤں کو بجلی کو گھٹاؤں کو زمیں پر خاک پتھر اور شجر معبود تھے ان کے فلک پر انجم و شمس و کمر معبود تھے ان کے مرادے مانگتے تھے ہر وجود بے حقیقت سے نہ تھا محروم کوئی جز خدا ان کی عبادت سے وہ کعبہ جو خدا واحد و کہار کا گھر تھا وہ کعبہ جو خدا مالک و مختار کا گھر تھا وہی کعبہ جسے پیغمبروں کی سجدہ گاہ کہی ہے وہی کعبہ جسے تقدیس کا نورِ نگاہ کہی ہے وہ کعبہ جو خدا کے بچھکن بندوں کا معبت تھا جسے پاکی ذا رکھنا فطرتِ انسان کا مقصد تھا اسی کعبہ کو یاروں نے سنم خانہ بنا ڈالا دلوں سے ظالموں نے نقش وحدت کا مٹا ڈالا نسوجہ کوئی فرق ان کو خدا میں اور پتھوں میں کہ رکھے تین سو اور ساٹھ بٹھ اللہ کے گھر میں عرب میں جس قدر انسان تھے ان سے سوا بٹھ تھے یہ خلقت تھی خدا کی اور خلقت کے خدا بٹھ تھے جدہ ایک ایک خدا کا ہر قبیلِ ہر گھرانے کا کوئی بٹھ پتہ پانے کا کوئی بٹھ بھاگ جانے کا